راشی کے علاقے نیو چالی کی عمارت میں رگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا فائر برگیڈ حکام کے مطابق آتش زدگی کے واقعے میں ایک شخص جانبہک ہوا جبکہ تین افراد بہوش ہو گئے ہیں اس وقت عمارت میں سرچنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے بلڈنگ سے تمام افراد کو بھی نکال لیا گیا ہے تازہ ترین صورتحال جانیں گے شاہنواز علی قادری ہمارے ساتھ اپ ڈیٹ ہیں شاہنواز بتائیے ابھی کیا صورتحال ہے دیکھیں بلکل میں اس وقت نیو چالی کے اسی بلڈنگ کے باہر موجود ہوں جہاں آپ سے دو گھنٹے قبل ایک عمارت زدگی کا واقعہ پیش آئے تھا دس میں فلور سے آگ لگی تھی نکتلی فلور تک پہنچ شکری تھی فائر پیکیٹ کی پانچ گاڑیاں ہیں ایک سنارکل ہے اور دو وارٹر باؤزر ہیں جنہوں نے فائر فائٹنگ میں حصہ لیا اب صورتحال یہ ہے کہ آگ پر مکمل کور پر قابو پا لیا گیا ہے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن بھی مکمل کر لیا گیا ہے اس آدھر زدگی کے افضلوشناک واقعے میں ایک شہری جانباک ہوا ہے جبکہ تین افراد دوے سے بھیوش ہوئے ہیں اس وقت یہاں پر ایک پولیس الکار میں ساتھ موجود ہے جو بلڈنگ کہتا ہے ان سے ہم جانتے ہیں جب آپ بلڈنگ کے اندر گئے کیا صورتحال تھی اب کیا صورتحال ہے جب ہم بلڈنگ میں گئے تھے تو فرنس ایلیون فلور کے اوپر آگ شدید لگی ہوئی تھی فائر بگیٹ کا حملہ وہاں موجود تھا ہمارا رکام تھا ریسکیو آپریشن کے ساتھ مل کے اس چیز کو انشور کرنا کہ کوئی زخمی کوئی بندہ کئی اندر گرہوش تو نہیں ہے کسی کسی میں کوئی کیجوورٹیز تو نہیں ہیں اس چیز کو کلیر کرتے ہیں ہم لوگ گیارویں فلور تک گئے الحمدللہ ہم آپ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو جانے میں فائر بگیٹ کا حملہ نے کافی کام کیا اور ابھی بلکل آگ بلکل بھوچ چکی ہے ابھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈنگ جو ہے کلیر ہو چکی ہے بلکل بلڈنگ کلیر ہو چکی ہے الحمدللہ جو پولیس اکام ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بلڈنگ کلیر ہو چکی ہے جبکہ فائر اکام ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بلڈنگ کو کلیر قرار دے دیا گیا ہے چند ایک ڈکس میں آگ لگی ہوئی ہے چھوٹی موٹی آگ ہے اس کو جو ہے آدھے یا پون گھنٹے کے اندر اس کو بھی مکمل طور پر کابو پالیا جائے گا اس وقت یہاں پر فائر ویگیٹ کی جانے سے دعویٰ کیا جارہا ہے کہ کولنگ کا عمل کیا جارہا ہے کولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے شاہ نباز علی قادری اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا شکریہ